السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک حقیقت پر مبنی ہے حاشم رضا بھائی جو کل وفات پا چکے ہیں یہ دونوں تصاویر حاشم رضا بھائی کی ہیں اور دونوں تصاویر میں محض ڈیر بڑس کا فرق ہے یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے غزشتہ روز دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقے کی محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے پچھلے برس میں انہیں میدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چھوٹی آنٹ اور میدے کا کینسر تشخیص ہوا اللہ کریم ان کی مقفر فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس کے نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑے اور ان میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میدے نے حضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند ماہ میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا روز مرہ کی تمام سرگرمیاں آستہ آستہ چھوٹ گئی اور میں بستر سے لگ گیا جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا میں نے ورس ایپ سٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بہ آسانی ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کافی ساری بلڈ سوسائیٹیز بلڈ انجیوز اور بلڈ ایکٹیوٹیز جڑے ہوئے تھے لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ چھے سو سے زائد قریبی لوگوں نے میرا سٹیٹس دیکھا مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت ہے خون کا بندوبست تو ہو گیا لیکن مجھے اس سے بڑا شوق لگا وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے اور میں نے ان مشکل حالات میں مدرجہ زیل بڑے اہم سبق حاصل کیے خود کو اللہ کے سپرد کر دے کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نقابل تسخیر ہرگز نہیں ہیں آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہیں اور ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد نقابل برداش ہو تو تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ مجود ہے ہم بہت محدود ہستی ہیں جو بعض اوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تائین تب ہی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجئے کچھ لوگ آپ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے ایسے لوگوں سے خبردار رہیں کم مگر مخلق لوگوں سے دوستی رکھیں زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجئے کسی سے بات چیت پارک میں چہل قدمی کرنا بقائدہ کھانا کھانا ہنسنا برپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آپ کے لئے ممولی ہوں لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تماداری کرنا بیمار کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے جانیں کہ آپ کے لئے واقعی اہم کیا ہے وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لئے بہت اہم سمجھتا رہا لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لئے بلکل غیر اہم ہو کر رہ گئی کچھ عام لوگ آپ کے لئے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دوکہ ہے یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لئے بہت سبق ہوتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے لہٰذا ابھی سے ہی کچھ با مقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجئے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگ لیجئے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے تخیر مت کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل میں یہ سب کرنے کے لئے آپ نہ ہوں اس دوکے میں پڑھنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی مگر سچ یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں جزاک اللہ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ